آپ سب سے پہلے جاہل کو سنیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان میں ابھی تک مجھے ابھی تک کوئی زندہ مسلمان سپیکر نہیں نظر آرہا جو کہ اصلی بات ہی نہیں بتا رہا کہ پھیلہ بھر کے آتا ہے استفید گولیوں کا بس ہر ایک کو جتا ہے بس سلیل بس میں بھی اسی نشے میں تو بھی یہ کر تاکہ تجھے یہ نہ پتا چلے کہ میں کتنا بدوں جو یہ گزر جاتے ہیں آگے بندہ ہی بھی بش کر دیتے ہیں میرے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیچے بھیجا اور پتا ہے کہا تھا کہ دو بندے ہوں گے اب بس دو سسٹم چل رہے ہوں گے ہر وقت ایک آپ کو پتا ہے نا آدم نبی ہیں پتا ہے پاکستان میں یہ بھی فضا پھیلی ہوئے کہ آدم نبی نہیں تھے آپ کو تو نہیں ایسا کچھ شک نا تو نبی پتا نا کیا ہوتا ہے نبی ایک سسٹم لکھیا آتا ہے پتا نا انفیشن تو نہیں اس بات کی نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور جب بھی آپ کو کوئی کہے نا کہ نہیں یہ سسٹم والے جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں سنویں آپ نے اس جاہل کو مولوی یہ ہمارے علماء کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا سخصی طرح تو اس نے یہ ایک بات غلط کی پھر آدم آدم علیہ السلام کا نام یہ ایسے لے رہا ہے جیسے یہ اس کے چچا کا دیکھا ہو اور پھر بات کر رہا پاکستان میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام نبی تھے اے اے جائز چرسی پوڑ رہے ہیں ایسے لگے جیسے کوئی ابھی مشا کر کے آئے ہو یہ کون لوگ ہے جن کو یہ نہیں پتا بچے بچے کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں بچے بچے کو پتا ہے پھر یہ بندہ آدم علیہ السلام کا نام کیسے لے رہا ہے آدم آئے تھے ایک سسٹم لے کر آئے تھے ابھی جاہل گستاخ پہلے تو خود بولنا سیکھ گھر میں بھی کے ساتھ لڑ کے آئے کس کے ساتھ لڑ کے آئے وہ اپنا لہجہ تو چیک کر موٹیویشنل سپیکر بنا پھرتا ہے ایر ایر آ جاتا ہے اسکالر بندہ آتا ہے موٹیویشنل سپیکر بن جاتا ہے کچھ تو لحاظ ہوتا ہے کچھ تو تمیز ہوتی ہے بات کرنے کا ڈھنگ تو تجھ میں بات کرنے کا ڈھنگ یہ نہیں ہے تو لوگ کیسے موٹیویٹ ہوں گے آدم علیہ السلام جو کہ جس کی وجہ سے جس انسان کے حضر سے اللہ تعالی نے اپنے اس فرشتے کو ٹکرا دیا جو فرشتوں کا سردار تھا حضرت آدم علیہ السلام کی حضر سے اور تو ایک جاہل انسان حضرت آدم علیہ السلام کا نام ایسے بے باقی سے لے رہا ہے جیسے وہ تیرا کوئی لنگوٹی علیہ انگیار تھا یا تیرا کوئی چچا کا بیٹا تھا پہلے اپنی گستافی ٹھیک کر آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان